السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسے تارک ایم گوینٹو ٹیچیو سیکنڈ یوز آف گیٹ آج میں آپ کو دوسرا لیسن پڑھانے والا ہوں گیٹ کے استعمال کا پہلے ہم نے پڑھا تھا یاد ہوگا ریسیو کے لیے یعنی ملنا یا لینا آج ہم پڑھیں گے become یعنی ہونا گیٹ کا استعمال کریں گے become کی جگہ اور دیکھیں ہم کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی اردو ہوتی ہے ہونا کوئی بھی چیز ہونا یا بننا اکی سو لیٹ سی آپ بہتر ہو رہے ہو تم بہتر ہو رہے ہو یو آر گیٹنگ بہتر یو آر گیٹنگ بہتر یو تم آر گیٹنگ ہو رہے ہو بیٹر یعنی بہتر یو آر گیٹنگ بہتر سیکنڈ دیکھیں it's getting harder یہ مشکل ہو رہا ہے it's getting harder یہ مشکل ہو رہا ہے and harder مشکل سے مشکل ہو رہا ہے It's getting harder and harder یہ مشکل سے مشکل ہو رہا ہے To earn کا معنی A living جینے کے لیے As a teacher Teacher کے طور پر These days آج کل اب ذرا اس کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں ان دنوں ایک استاد کے طور پر زندگی جینا مشکل سے مشکل ہو رہا ہے It's getting harder and harder To earn a living As a teacher these days So یہ ان دنوں ایک استاد کے طور پر زندگی جینا مشکل سے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ان کی فیس بہت کم ہوتی ہے ان کی سیلری بہت کم ہوتی ہے Even Especially Private schools کی So It's getting harder and harder یہ مشکل سے مشکل ہو رہا ہے ہمارا مین چیز کیا ہے Getting Colors کا استعمال کہ Getting کی اردو کیا ہو رہی ہے باقی کو چھوڑ دے It's getting harder یہ مشکل ہو رہا ہے It's getting harder and harder یہ مشکل سے مشکل ہو رہا ہے To earn A living as a teacher These days یہ مشکل سے مشکل ہو رہا ہے ایک تیچر کی طرح زندگی گزارنا آج کل یہ مشکل سے مشکل ہو رہا ہے آگے چلتے ہیں I am getting tired پہلے یہاں تک دیکھتے ہیں کیا مطلب ہے I am I میں am getting ہو رہا ہوں tired تھکا ہوا of all these of of all this nonsense یہ sorry میں نے اس کو تھوڑا سا پڑ دیا I am getting tired میں تھک رہا ہوں I am getting tired means میں تھک رہا ہوں اس کو اگر ایکچول اگر translate کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا صرف دکھانے کے لئے کہ word to word اکثر translation غلط ہو جاتی ہے I am getting tired میں تھک رہا ہوں of all these of all this nonsense اس تمام بقواس اس تمام حرکتوں سے میں تھک رہا ہوں دیکھیں میں نے کیا اردو لکھئے look at the اردو میں اس سب سے میں اس سب بقواس سے تھکنے لگا ہوں میں اس سب بقواس سے تھکنے لگا ہوں I am getting tired of all this nonsense میں اس سب بقواس سے تھک چکا ہوں I am getting tired of all this nonsense صحیح ہے I am getting tired میں تھک رہا ہوں یہاں ہو رہا ہوں نہیں ہے تھک رہا ہوں ہو رہا ہوں مگر این میں آیا گا یہ بات یاد رکھنا I am getting tired میں تھک رہا ہوں اکے نیکس دیکھیں ہم بوڑے ہو رہے ہیں ہم mean we are getting are getting mean ہو رہے ہیں old بوڑے ہم بوڑے ہو رہے ہیں we are getting old ہم بوڑے ہو رہے ہیں next دیکھیں my mother is getting old my mother is getting old میری ماں جو ہے وہ بوڑی ہو رہی ہے and needs look after looking after دیکھیں looking after mean ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا تو needs ضرورت ہے looking after دیکھ بھال کی my mother is getting old میری امی بوڑی ہو رہی ہے and needs looking after اور ضرورت ہے دیکھ بھال کی انہیں تو اب دیکھیں میں نے اردو کیا لکھی ہے میری والدہ بوڑی ہو رہی ہے اور انہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے my mother is getting old and needs looking after next دیکھتے ہیں میں دن بھ دن موٹا ہوتا جا رہا ہوں I am getting میں ہو رہا ہوں fat موٹا day by day دن بھ دن I am getting fat day by day میں دن بھ دن موٹا ہوتا جا رہا ہوں اب جو ہم نے سیکھا اس کی practice کرتے ہیں میں bore ہو رہا ہوں ذرا توجہ فرمائیے گا پہلے subject آئے گا subject اس میں میں یعنی I اس کے بعد bore یہ لفظ ہم آخر میں استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے اگر یہ is am are والا جملہ ہو رہا ہے تو is am are i کے ساتھ کیا لگے گا am i am اب ایک لفظ لگانا ہو رہا کے لئے کیا لگائیں getting i am getting bored کو کیا بولتے ہیں bored i am getting bored i am getting bored میں bored ہو رہا ہوں next دیکھتے ہیں ہمیں دیر ہو رہی ہے ہمیں دیر ہو رہی ہے ہمیں یا ہم اس کی انگلش کیا ہوتی ہے we تو we اب ہو رہی گی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں we کے ساتھ کیا لگے گا subject am نہیں لگے گا بلکہ are لگے we are getting ہو رہی ہے دیر کو کیا بولیں لیٹ we are getting لیٹ ہمیں دیر ہو رہی ہے نیکس دیکھتے ہیں میں پاگل ہو رہا ہوں دیکھیں میں پاگل ہو رہا ہوں سے برات کیا ہے میں کے لئے کیا ہو گا آئی آئی کے ساتھ ہیلپ ن ور لگے گا کیونکہ یہ رہا ہوں یعنی کنٹینیوز ہے تو ہم کیا لگائیں گے پاگل کو کیا بولتے ہیں میڈ خویزی یا مینٹل اوکے سو میں تو ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہوں جو میرا ساتھی ہے ایک ہی میرا دوست ہے جو میرا جگر ہے جو میرے ساتھ رہتا ہر وقت مسٹر خویزی سو آئی ایم گیتنگ خویزی آئی ایم گیتنگ خویزی سو اس اس کیا آپ کو الجن ہو رہی ہے میں نے یہاں لگ دیا کیا آپ کو الجن میں ہو رہی ہے تو میں نہیں پڑھیں گے کیا آپ کو الجن ہو رہی ہے کیا آپ کو الجن ہو رہی ہے الجن کہتے ہیں نروس یا کنفیوجن کو سو کیا سوال یہ جملہ ہے تو سوال یہ جملے میں پہلے کیا کے لئے یا تو is آئے گا یا تو am آئے گا آر آئے گا تو you کے لئے کیا استعمال ہوگا are are you اس کے فوراً بعد ہم لگائیں گے getting are you getting دیکھیں are you getting confused are you getting confused اس جملے نے آپ کو زیادہ ہی confused کر دیا زیادہ ہی الجن میں مبتلا کر دیا اردو میں میں نہیں آئے گا کیا آپ کو الجن ہو رہی ہے are you getting confused یہ ہمارا آج کا lesson تھا اب آتے ہیں ہم golden words پہ never judge people by their past لوگوں کو judge مت کرو ان کے ماضی سے یعنی for example یہ بندہ اس کا ماضی خراب ہے تو یہ سوچ کر ایک بندے کو اس نظر سے نہ دیکھو کہ اس کا ماضی کیا تھا اس زاویے سے نہ دیکھو کہ اس بندے کا ماضی کیا تھا never judge people by their past reason کیا ہے people learn لوگ سیکھتے ہیں people change لوگ بدلتے ہیں people move on اور لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ انسان میں تبدیلی آتی جاتی رہتی ہے انسان تبدیل ہوتا رہتا ہے ضروری نہیں جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے جو جھوٹا ہے وہ جھوٹا ہی رہے جو بے نمازی ہے وہ بے نمازی ہی رہے گا تو کسی کے ماضی کو دیکھ کر اسے جج نہ کرو اس کو نہ دیکھو اس نظر سے کہ اس کا ماضی کیا تھا یہ دیکھو کہ اس سمتھing good about everyone you meet if you can't find something good about everyone you meet if اگر you can't find اگر تم نہیں ڈھون سکتے something good کچھ اچھا about everyone ہر کسی میں اگر تم نہیں ڈھون سکتے ہر کسی میں کچھ اچھا you met جس سے تم ملتے ہو جس کسی سے بھی تم ملتے ہو اگر اس میں کوئی اچھی چیز نہیں ڈھون سکتے یہ مسئلہ تمہارے ساتھ ہے ان لوگوں کے ساتھ نہیں اگر تم ہر انسان میں کوئی اچھائی نہیں ڈھون سکتے تو مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں یہ مسئلہ تمہارے ساتھ ہے everyone has something good in their own way ہر کسی ہر کوئی کسی نہ کسی زاویے سے کسی نہ کسی طریقے سے صحیح ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی ہر انسان میں اچھائی ہوتی ہے صرف ڈھون نے والا چاہیے so if you can't find something good about everyone you meet the problem is with you not them everyone has something good in their own way ہر کسی میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے بس ڈھون نے والا چاہیے respect the old when you are young بوڑوں کو عزت دو جب تم جوان ہو جاتے ہو help the weak when you are strong مدد کرو کمزور کی جب تم طاقت ور ہو جاتے ہو confess the fault when you are wrong اقرار کرو اپنی غلطی کا جب تم غلطی پر ہو because one day in life کیونکہ ایک دن زندگی میں you will be old کہ تم بوڑے ہو جاؤ گے weak کمزور ہو جاؤ گے and wrong غلط ہو جاؤ گے so respect old when you are young help the weak when you are strong confess the fault when you are wrong because one day in life you will be old weak and wrong بوڑے کی عزت کرو جب تم جوان ہو جاؤ کمزور کی مدد کرو جب تم طاقت ور ہو جاؤ غلطی کو قبول کرو جب تم غلط ہو جاؤ ایک دن تمہیں بھی بوڑا کمزور اور غلط ہو زندگی میں ہر کسی کو کبھی نہ کبھی ان مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے امید کرتا ہوں آج آپ نے بہت کچھ سکھا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ سکھائیں یہ زندگی بہت مختصر ہے جتنا روز سیکھ سکے اسے آگے بڑھائیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیسن اچھا لگ ہوگا مجھے میرے والدین کو اور ہم تمام لوگوں کے لئے دعا کر جیئے ہم تمام جو بھی سن رہے ہیں سب اپنے لئے دعا کریں اپنے والدین کے لئے دعا کریں اللہ مجھے آپ کو اور ہمارے والدین کو بخش دے معاف کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارا رب اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے اللہ میرے والدین کو جنت عطا فرمائے اللہ میرے والدین کے تمام گناہوں کی معاف فرما دے اور انہیں جنت میں جگہ عطا فرما دے آمین سم آمین السلام علیکم